ریٹرو شاویس کے یادوں کے روحانی قصے میں آپ سب کا دل سے سواگت جب شبیر کمار جی سے پیارے لار جی نے کہا کہ آج تو تمہارا گانا سن کر محمد رفی صاحب کی یاد آگئی بات کریں گے فلم غلامی کے ایک گانے کی فلم غلامی ریلیز ہوئی تھی نائنٹین ایٹی فائیو میں اور اس کے سٹار کاسٹ میں تھے اپنے میتھندہ اے کیا کوئی شک اور دھرمیندر جی بھی تھے جس گانے کی ہم بات کریں گے وہ پکچر آئیز کیا گیا تھا میتھن چکربرتی اور انیتہ راج پر فلم غلامی کو ڈائرٹ کیا تھا جے پی دتا جی نے اس فلم کا میوزک تھا لکشمی کانت پیارے لار جی کا اور جس گانے کی ہم بات کریں گے اس کو لکھا تھا بالی بوڈ کے لیجنڈ لیرسسٹ گلزار صاحب نے گانے کے بول تھے اس گیت کی جو سٹارٹنگ کی لائنیں تھیں وہ لی گئی تھی امیر خسرو کی شاعری سے جب یہ گیت گلزار صاحب نے بخوبی اپنی کلم سے بہترین طریقے سے لکھ دیا لکشمی کانت پیارے لار جی کو یہ گانا بہت پسند آیا اور انہوں نے بنا ڈالی اس گانے کی ایک شاندار دھن اس گانے کو گانے کیلئے چنا گیا تھا بالی بوڈ لیجنڈ سنگر شبیر کمار جی اور لیجنڈ سنگر لطا منگیشکر جی کو ان دنوں میں شبیر کمار جی سارے ہی ٹاپ کے ایکٹرز کیلئے اپنی ملوڈیس آواز دے رہے تھے جیسے امیتہ بچن انیل کپور جیکی شروف میتھن چکربتی سنی دیول تب میتھن دا کیلئے چنا گیا شبیر کمار جی کو دونوں ہی سنگر سٹوڈیو میں آئے اور اپنی بخوبی آواز سے بہت ہی شاندار طریقے سے اس گانے کو ریکارڈ کروا دیا یہ گانا ریکارڈ ہونے کے بعد جب شبیر کمار جی ریکارڈنگ سٹوڈیو سے باہر آئے تب وہاں سامنے پیارے لال جی کھڑے تھے اور پیارے لال جی نے شبیر کمار جی کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ آج تمہاری گائیکی سے محمد رفی صاحب یاد آگئے شبیر کمار جی کا کہنا ہے کہ لکشمی کان پیارے لال جی کی جوڑی کے پیارے لال جی کسی کی تعریف بہت کم ہی کیا کرتے تھے اگر کوئی گانا بہت پسند آتا تھا تب ہی وہ کسی کی تعریف کرتے تھے یہ قصہ خود شبیر کمار جی نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی بتایا تھا فلم غلامی کا یہ گانا ان دنوں میں ہر ایک کی زبان پر تھا اور سب سے بڑا ہٹ گیت یہی تھا اس پکچر کا تو اگر بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا اگر چینل پر نائے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے